اسلام علیکم بیورز کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ لوگوں کے لئے جو ریسپی لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے بٹر چکن سو ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ریسپی آپ لوگوں نے پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ لوگوں صحیح سے سمجھ میں آئے سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیوں چکن لینی ہے اس میں دو ٹیبل سپون گھی یا آئل کچھ بھی ٹال سکتے ہیں ریڈ چھلی پاورڈر ایٹ کرنا ہے گرہ مسالا ایٹ کرنا ہے نمک ایٹ کرنا ہے لیسکنادر کا پیسٹ ایٹ کرنا ہے دہی ایٹ کرنا جی ہے پیپری کا پاورڈر اکڈführ کرنا ہے اور ہلدی ایٹ کر دنی ہے ان سب مسعلوں کو آپ نے اچھی طریقے سے ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ لوگ اس کو ایک غنٹے کے لیے ریفریجیرٹ کر دیں یا پھر پوری رات کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ ایک پین لیں گے اس میں آپ لوگوں نے الائچی ایٹ کرنی ہے ایک اتی سپون زیرہ ایٹ کرنا ہے دو پیاز ایٹ کرنے ہے کٹ کر کے اور جب تک پکانے جب تک وہ سوفٹ نہیں ہو جاتے اس کے بعد ایک ادھر ڈیمارٹر لینا ہے اس کو کلائز کٹ کر کے وہ بھی آپ نے ایٹ کر دینا ہے چارج ٹان لیسن لینی ہے تھوڑی سی کلائز مرچ کی ادھرک کر دیں گے ایٹ کر موسیقی ہری مرچیں دھری مرچیں اور دھنیا ایٹ کر دیں گے اس کے بعد ہیں سب کاجو میائے کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون در مسالہ ایٹ کرنا ہے سولٹ ری تیسٹ جتنا آپ ڈالتے ہیں اس کو پھر اچھتے کے سے پکانے کے بعد آپ نے اس میں بیٹر ایٹ کرنا ہے گھر کٹ کرنے کے بعد اس کو پانچ منتہ کک کریں گے گھر کرنے کے بعد آپ نے اس کو گرانٹ کر دینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے پیسٹ بنا لینا ہے سبسکرائب لازمی کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ایزلی پہنچ سکیں اور آپ میری ہر ویڈیو ایزلی واش کر سکیں سو یہاں پر پیسٹ تیار ہو چکا ہے پیسٹ کو میں یہاں پر چھان لوں گی کیونکہ اس میں جو پارٹیکل سوگا رہے ہیں وہ سائے ریمو ہو جائیں پہلے چھان میں نے چکن مائنیٹ ہونے کی لکھی تھی اس کو میں پین لوں گی اور اچھا تک سے فرائے کر لوں گی تب تک فرائے کروں گی جب تک فراؤن نہیں ہو جاتی اور اچھا تک سے پک نہیں جاتی جیسے ہی چکن فرائے ہو جاتی ہے میں وہاں سے چکن نکال رہتی ہوں اس کے بعد میں اسی پین میں آئیل ایٹ کرنے کے بعد لیسن ادرک ایٹ کرتی ہوں ہنی مرچے ایٹ کرتی ہوں بٹر ایٹ کرتی ہوں اور لاز مرچ پاوڈر ایٹ کرنے کے بعد میں نے یہاں پر پیست ایٹ کر دیا جو ہم نے ریڈی کیا ہوا تھا پانچ منٹ تک کھ کرنے کے بعد میں نے اس میں فرائے چھکن ایٹ کر دی ہے جو فرائے کی تھی اور تب تک پکانا ہے جب تک اسی طرح کی سے پکنی جائے پانہ سے بیس منٹ تک میں آپ کوک کرنی ہوں ہلکی آج میں آپ نے کوک کرنا ہے اور لاس میں آپ نے اس میں کریم ایٹ کر دینی ہے کوئی سے بھی کریم آپ لے سکتے ہیں ایک کپ اپنی کریم ایٹ کر دینی ہے اس کے بعد اوپر سے میں گارنش کر لیے مسالہ ایٹ کریں گرم مسالہ اور پھر دھنیا ایٹ کر دینا ہے سو یہاں پر بٹا چیگن ریڈی ہو چکا ہے اس کو میں نان کے ساتھ سرف کروں گی آپ لوگ بھی یہ ریسپی گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا سپیشلی رمضان میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی ریسپی شیئر کیجئے گا سبسکرائب کر دیں بیل آکن کمنٹ بریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک ایزلی پہنچ سکے اور آپ میری ہر ویڈیو ایزلی واش کر سکے مجھے اور میری فیملی کو دعا میں ضرور یاد کیجئے گا اللہ فیس مجھے اور میری فیلی